اسلام علیکم ناظرین پرائیم ٹائم ٹی وی کے ساتھ آدھا برز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹاک اور میں ہوں آپ کا مزبان حیدر یوسف ناظرین آج ہم پرائیم ٹاک کا یہ پروگرام یونائٹس ٹیٹس آف امریکہ سے کر رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں پیٹس برگ پنسلوینیا میں اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ تشریف رکھتی ہے محترمہ صدرہ نیاز صاحبہ جو کی سی ای او ہے ایولوشن آئی پی کے اور ایولوشن آئی پی غالبا پاکستان کا سب سے بڑا ایسا ادارہ ہے جو آج کل ریجنل انگلیش لانگویج آفیس یو ایس ایمبیسی اسلام آباد کے پروجیکٹ ایمپلیمنٹنگ پارٹنرز میں سب سے پہلا نام آتا ہے ہم آج کے پروگرام میں بہت ساری ایسی باتیں کریں گے محترمہ صدرہ نیاز صاحبہ کے ساتھ جن کا ہماری یوت سے اور ہمارے ایڈیوکیشن سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کے ساتھ بڑا گہرہ واسطہ ہے اسلام علیکم میم والیکم السلام تھانکیو سو مچ حیدر آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اتنا خوبصورت انٹروڈکشن کے لیے تھانکیو سو مچ میم آپ نے ٹائم دیا نہیں یور ویلکم ریلو پاکستان کے ساتھ ہم ایک بہت ساروں میں سے ایک ایمپلیمنٹنگ پارٹنر ہیں تو آئی ویڈ ناٹ سے کہ ہم آن ٹاپ ہیں لیکن بہت سارے ایمپلیمنٹنگ پارٹنرز ہیں جو آل اکروس پاکستان کام کر رہے ہیں ہم ان میں سے ایک ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان دے بیسٹ کپاسٹی ہم پاکستانی عوام کے لیے سٹوڈنس کے لیے ٹیچرز کے لیے بیسٹ اوپرچنٹیز لے کر آئیں اور جتنا ہم میکسیمم ان کو ان کی پوٹینشل کو میکسیمائز کر سکیں تو ہم کریں تینکیو سو مچ اس سوال پہ تو میں آ جاؤں گا میں سب سے پہلے یہ کہ ماشاءاللہ سے بڑی ینگ ایج میں بینگ افی میل آپ نے بڑا ایمپکٹ کریئیٹ کیا ہے اپنے معاشرے میں اور خاص کر ایجوکیشن کی فیلڈ میں اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کیا کہیں گے اپنے سفر کے بارے میں تھانکیو میں نے اپنا ٹیچنگ کا کریئر بہت جلدی سٹارٹ کیا تھا اس وقت میں اپنا a-levels کر رہی تھی اور a-levels کے ساتھ ساتھ میں نے teaching ایک interest تھا کیونکہ میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ as a teacher دیکھا تھا وہ ہمیشہ سے ان کو پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا تو ایک culture تھا گھر میں teaching and learning کا تو اس سے ایک inspiration آئی تھی مجھے اپنی والدہ سے تو بہت you know early age میں i started اور چونکہ مجھے بہت جلدی اپنا career start کرنا پڑا because of financial crisis in my family because my father passed away when i was in grade five تو میں صرف پانچوی جماعت میں تھی میرے والد کے انتقال ہو گیا تھا اور کوئی بھائی نہیں ہے امی میں اور بہن تو تھا کہ سارے جو responsibilities ہیں آگے کی وہ ہماری shoulders پہ ہیں ہم یا تو ہم کسی پہ dependent ہو جائیں یا ہم اپنے آپ کو خود خود مختار بنا کے آگے بڑھیں تو میرے خیال سے ہم نے جو second والا option تھا میں نے اور میری بہن نے دونوں نے وہی choose کیا ماشاءاللہ سے میری بہن کی بھی اس وقت اگر آسٹریلیا میں اپنی company ہے وہاں پہ کام اپنا business ڈالا رہی ہے میں یہاں پہ education sector میں پاکستان میں اپنی organization رن کر رہی ہوں تو میرے خیال ہے کہ ہمیں یوت کو یا جو خواتین ہیں حالات جیسے بھی ہوں ہر چیز کو حالات پہ نہیں base کرنا چاہیے ان حالات سے آپ اپنی opportunities خود create کریں اور خود دیکھیں کہ آپ آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں جب آپ اس نظریے سے آگے بڑھیں گے تو دس دروازے آپ کے سامنے کھل جاتے ہیں جب آپ اس سوچ سے بیٹھے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے حالات ایسے ہیں ہم کیا کریں کس کے پاس مدد مانگنے جائیں تو پھر ظاہرے دروازے آپ کے سامنے اتنی آسانی سے نہیں کھلتے ہیں بے شک ہمیں آپ پہ فخرے میں جس طرح سے آپ کام کر رہی ہیں اور جس طرح کے ساتھ آپ نے impact create کیا ہوا ہے we are really proud of you اچھا انٹرنیشنل تسول ٹوینی ٹوینی ٹو کیا اپنے thoughts درہا شہر کیجئے گا ہمارے ناظرین کے ساتھ اور کیا ایکسپیکٹےشنز ہیں جو پاٹسیپنٹس آپ پاکستان سے یہاں لے کے آئی ہیں کیا کہیں گی آم دیکھیں ٹیسول ٹوینی 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 ٹیسول اوبر اول ایک بہت بڑا ادارہ ہے انگلیش لینگوز پروفیشنلز کا جو کہ ہر سال یہ ایک بہت بڑا ایکسپو کرتا ہے جس میں پوری دنیا سے انگلیش کے پروفیشنلز ٹیچرز لیکچرز پروفیشرز مینیجمنٹ ہر کوئی یہاں آتے ہیں ایک ساتھ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کولابریشن کرتے ہیں ساتھ سیکھتے ہیں سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں پریزنٹ کرتے ہیں تو یہ دنیا کا سب سے لارجسٹ ایکسپو ہوتا ہے انگلیش لائنگلیش ٹیچنگ لرننگ کے فیلڈ کے اندر تو ہمارا جب ہم ریلو پاکستان سے چوکے کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم ان کے لوکل ایمپلیمنٹنگ پارٹنر ہیں تو ہمارا مین ایم یہی تھا کہ ہم پاکستانی انگلیش لائنگلیش ٹیچرز کو یہاں لے کر آئیں وہ ایک تو یہاں سے چھے سو سے پلس سیشنز آپ کو چار دن میں ملے ہیں تو آپ ان سیشن سے اپنی ٹیچنگ اینڈ لرننگ پیڈگوجیز کو انہانس کریں دوسرا یہ کہ آپ لوگوں سے ملیں آپ نیٹ ورک کریں ابھی جو دنیا ہے وہ صرف ایک ہمارے پاکستان یا ایک کسی بھی ملک کے اندر کنفائنڈ نہیں رہی ہے ہمارا یہ پورا ایک گلوبل ویلیج بن گیا ہے تو جتنا ہم لوگوں کے ساتھ کولابرےٹ کریں گے ہماری اپنی کلاس رومز کو کنیکٹ کریں گے اتنا زیادہ ہم ٹوینٹی فورس سینچری میں ایک اچھے ٹیچر کہلائے جائیں گے جتنا ہم اپنے ہی چیز میں کنفائنڈ رہیں گے کہ ہمیں اور نہیں سیکھنا یا ہمیں لوگوں سے کولابرےٹ نہیں کرنا اتنا ہم میرے کیسے ہمارا فیوچر اتنا زیادہ سسٹینبل نہیں بن پائے گا تو یہاں ٹیچرز کو لانے کا مینیم یہی تھا کہ وہ یہاں سیکھیں دوسروں سے ملیں دوستیاں کریں اپنی کلاس رومز کو آگے جا کے ورچولی کنیکٹ کریں ایک دوسرے کے لیے ورکشاپس رن کریں تو ایک گلوبل انگلیش لانگویج ٹیچنگ کمیونٹی کا وہ حصہ بنے زبردست بہت اچھا اچھا میں آپ جیسے کی لوکل پروجیکٹ ایمپلیمنٹنگ پارٹنر ہیں آپ ریلو اسلام آباد کے کچھ بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے ریلو کے جو ریلو فانڈیڈ پروگرام کے حوالے سے اور ان کی اپلیکیشن کے کیا پروسس ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ کیجئے گا شور بلکل جو کے بیسٹ ہے یو ایمبیسٹی اسلام آباد اور کامسلٹس آل اکروس پاکستان تو ان کے زیادہ سارے پروگرام سے انگلیش لانگویج سے ریلیٹیڈ سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہوتے ہیں اور ٹیچرز کے لیے بھی ہوتے ہیں ان کا فیس بک پیج ہے ریلو پاکستان کا اور انسٹرگرام ہے آپ اس کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس نوڈیفیکیشن آتی رہیں بہت ایک پروگرام جس میں ہیدھر آئے وے ہیں یہاں پر یونائیٹیڈ سٹیٹس اوپن پروگرام ہے اوپن پروفیشنال انگلیش نیٹوک جو کہ انگلیش لانگویج کے ٹیچرز کو فری آف کسٹ آن لائن کوسز آفر کرتا ہے اور یہ جو آن لائن کوسز ہوتے ہیں یہ آفر کیے جاتے ہیں فروم یونیورسٹیز ان دی یونائیٹڈ سٹیٹس تو ہمارے پاس یہ جو کورسز ہوتے ہیں جیسے کرٹیکل تینکنگ سکلز کا ایک کورس ہے یونیورسٹی آف آریگون آفر کرتی ہے پھر ایک فنڈیمنٹل آف آن لائن ٹیچنگ ہے جو میشیگن سٹیج یونیورسٹی آفر کرتی ہے ٹیچنگ گرامر کمینیکیٹیو لی ہے کریٹنگ آن لائن کورسز کا ایک نیا کورس سبھی انشاءاللہ نیکس ٹرم میں آئینے والا ہے ٹیچر ٹریننگ کا ابھی میں نے خود اپلائی کیا اس کے لیے بلکل بہرحال میں نے اپلائی کیا اس کے لیے ٹیچر ٹریننگ کا ابھی ایک کورس آیا ہوا ہے بلکل تو بہت سارے کورسز ہیں اور یہ سارے فری آف کورسز ہوتے ہیں اس جسٹ کہ آپ کو آپ میں وہ ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے آپ میں وہ جستجو ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو انہانس کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی ٹیچنگ کیپیبلیٹیز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو جتنی وہ جستجو انتھوزیازم آپ میں ہوگا اتنا زیادہ ریلو پاکستان آپ کو سپورٹ کرے گا جتنا وہ چیز آپ میں مسنگ ہوگی تو آپ بہت ایک بڑے بڑی جو پروفیشر ڈیولپمنٹ آپرچنیٹیز اویلیبل ہیں ان سے آپ پھر آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے بے شک ماشاءاللہ شہروں میں تو بہت بہترین کام ہو رہا ہے ریلو کے جو جتنے پروژیکٹ سے ان کو لے کے آپ کلاچی لے لے لاہو لے لے اسلام آباد لے لے وہاں سے تو ماشاءاللہ سے ایڈیوکیشن سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹس یا ٹیچرز فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن کچھ فار فلنگ ایریاز کی ہم بات کرے جیسے گلگت بلتستان ہے چترال ہے آزاد کشمیر ہے وہاں سے لوگوں کو شاید آذرنس کا ایشو ہے یا زیادہ اس طرف اٹھک نہیں ہو رہے ہیں جی جی تو کیا آپ کا کیا کوئی فیوچر پلان ہے کی فوکس کو اس طرف شفٹ کرنے کا یا کیسے اٹھک کیا جائے ان لوگوں کو بلکل جو ریلو پاکستان کے پروگرامز ہوتے ہیں ہمیشہ سے ان کی آوٹریچ کو میکسیمائز کرنے کے لیے ایفرٹس کیے جاتے ہیں دس دن پہلے ہی ہم نے اپنا اپنا اوپن پروگرام کا آوٹریچ آہ اوپن پروگرام آہ آناؤنس کیا ہے اس میں ہمارے آوٹریچ آفیسرز ہر پروونس میں ہیں جس میں گلگت بلتستان میں بھی ہیں آہ جو فارفرانگریہ کے پی پی کے ہیں ادھر ہیں بلوچستان میں ہیں تو وہ جو ہمارے آوٹریچ آفیسرز اپوائنٹ ہوئے ہیں دس ہیں وہ ما شاہ اللہ وہ اس وقت کام کر رہے ہیں to آہ ان کو ان پروگرام کے بارے میں نہیں بتا تو اب وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ ہم سکولز میں جا 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 کے یونیورسٹیز میں جا 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 کے سکولز کو ٹیچرز کو بتائیں کہ یہ پروگرامز ہیں ریلو پاکستان کے جن کو وہ فری آف کسٹ آویل کر سکتے ہیں تاکہ ان تکی انفرمیشن پہنچے ایک چیلنج ہمیں جو فیس ہوتا ہے ہمارے اوپن پروگرام میں کیونکہ وہ آن لائن ہے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا تو ہم نے پہلے کافی زیادہ انرولمنٹ آتی تھی ٹیچرز کی لیکن انفرشنٹلی انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے وہ کورس کمپلیٹ نہیں کر با رہے تھے تو ان میں بہت جوش و جذبہ تو ہوتا ہے لیکن انفرشنٹلی تھوڑا سا انفرسٹرکچرل بیریرز کی وجہ سے وہ کمپلیٹ نہیں کر باتے بات اس کے لئے بھی 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 انشاءاللہ می بھی ہم اس طرح کا کوئی آگے جا کے پروگرام لانچ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو انٹرنیٹ کنیکشنز دیں اگر ان کے ایریا میں سپورٹیڈ ہے اگر وہ گورنمنٹ کی طرح سے سپورٹیڈ نہیں ہے تو افکاس ہم اس میں نہیں کر سکتے لیکن اگر کوئی ایسا کنیکشن ہے جو وہاں ہے آویلیبل تو ویل انشور کہ ہم ان ٹیچرز کو سپورٹ کریں ہم ان کو کنیکشنز دیں تاکہ وہ آن لائن اپنے پروگرامز سپورٹیڈ کر سکیں پروگرامز ہیلپ آوٹ کر رہے ہیں جن کے لئے ایمپلائمنٹ کا ایشو ہے کیا میسیج دیں گے آپ سب سے پہلے تو جو ریلو فانٹ پروگرامز جو ٹیچرز کے لیے ہیں جو آن لائن کورسز کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں یا جو سٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں انگلیش ورکس پروگرامز جو سترہ سے پچیس سال کے بچوں کے لیے ہوتا ہے جس میں نہ صرف انگریزی بھی فوکس ہوتا ہے لیکن امپلائبلیٹی سکلز پر بھی فوکس ہوتا ہے انٹرپرنرشپ پر فوکس ہوتا ہے کہ آگے جا کے وہ اپنے بزنسز کیسے بنا سکتے ہیں اور بڑی سکس سٹوریز بھی ہمارے سامنے بہت ساری بہت ساری تو یہ والے جو پروگرامز ہیں یہ یونیک پروگرامز ہیں جو ہمارے دگری پروگرامز ہیں ان کو برا نہیں کہہ رہی ہوں ماشا اللہ سے وہ بھی ویلس کونسپشلائز ہیں پروپر ان کے کاریکلمز اپرووڈ ہیں ہمارے ہائے ایڈکیشن کمیشن سے اور ہمارے جتنے بھی باقی ایڈکیشن بورڈز ہیں لیکن یہ والے جو پروگرامز ہیں بہت جدید ہیں کیونکہ یہ یہاں پہ یونائیٹیڈ سیٹس کی یونیورسٹیز آفر کر رہی ہوتی ہیں تو یہاں پہ ظاہر ہے پاکستان کی یونیورسٹی کی ایک آفرنگ اور یو ایس کی یونیورسٹی کی ایک آفرنگ ہے ہماری تھرڈ ویلڈ کنٹری ہے یہ ایک فرسٹ ویلڈ کنٹری ہے تو یہاں کے جو کورسز ہوتے ہیں آلدھو جو ریلو پاکستان آفر کرتا ہے وہ ڈگری کورسز نہیں ہوتے ہیں لیکن ایون ایک چھے مہینے کا کورس ہے یا تین مہینے کا کورس ہے اسی میں آپ اتنی اچھی ٹوینٹی فرس سنچری سکلس سیکھ جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک انٹریکٹیو ٹیچر ڈیجیٹل ہی کیسے بنا سکتے ہیں آپ وہ ڈیجیٹل ٹولز کیسے انکوپریٹ کر سکتے ہیں اس چیز کی امپورٹنس اس لیے بھی بہت ساتھ ہے کیونکہ ہماری جو بچے ہیں وہ آج کل کے بچے ہیں وہ بیس سال پرانے بچے نہیں ہیں تو ان کو ہم اگر اس طرح سکھائیں گے جس طرح ہم نے سیکھا تھا وہ نہیں سیکھیں گے تو ایک مسئلہ ہے جو ہماری ٹیچرز گیا ہے جہ من los انٹریسٹ سے انکو پڑھا رہے ہیں انکو ڈیجیٹıl آئیزیشن میں انٹریسٹ ہیں موبائل فون ہے ان Lok یہ سب ہایک سب آج ende کے جو بچے ہیں آج کل کے جو آہ ان کی جو نیڈز ہیں ان کو ایک ٹیچر کیسے پورا کر سکتی ہے اپنی انگلیش لینگویج کی کلاس روم کے اندر وانڈرفل تینکیو سو مچ میم تینکیو فر یور ٹائم آہ بہت اچھا لگ آپ سے بات کرتے ہوئے تو انشاءاللہ آپ کا جو میسج ہے یہ ڈیفنیٹلی ہمارے پروفیشنلز کو ٹیچ کرے گا سو جی ناظین آہ اس پیارے سے اس اچھے پیغام کے ساتھ ہم پیٹس برگ پیٹسلوینیا سے آپ سے اجازت چاہیں گے اپنے فیڈ بیگ سے ہم آگاہ کی جگہ اللہ نکبان